مائی مہینہ ختم ہونے میں اب چند روز بچے ہیں ایسے میں لوگ نئے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ سرکار جون میں تو کچھ راحت دے گی لیکن کین سرکار انہیں بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری میں ہیں جہاں ایک طرف دیش میں نئے نیم لاغو ہوں گے تو وہیں کئی چیزوں میں بدلاؤ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا جس کا اثر سیدھا آم آدمی کی جے پر پڑے گا ہر نئے مہینے کی شروعات ہوتے ہی ایسے کچھ نیم بدل جاتے ہیں جو سیدھے آم آدمی کی جے پر اثر ڈالتے ہیں اس بار بھی کچھ بدلاؤ ہونے والے ہیں ایک جون سے کئی نیموں میں بدلاؤ ہونے کے ساتھ جنتہ پر مہنگائی کا بوجھ بڑھنے والا ہے دیش کے سب سے بڑے بانک ایس بی آئی نے ہوم لاؤن کے لیے ایکسٹرنل بینچمارک لینڈنگ ریٹ کو بڑھا دیا ہے اب یہ بینچمارک در 0.40 فیصدی بڑھ کر 7.05 فیصدی ہو گئی ہے اسی طرح ریپو لنگڈ لینڈنگ ریٹ بھی 0.40 فیصدی سے بڑھ کر 6.65 فیصدی ہو گیا ہے ہوم لاؤن بڑھنے کے ساتھ ساتھ انشورنس پریمیم بھی بڑھے گا سڑک پریبان ایوم راجمارگ منترالے کے حالیہ نوٹیفیکیشن کے حساب سے 1000 سی سی تک کی انجن شمتہ والی کاروں کا انشورنس پریمیم 2,094 روپے ہوگا وہی 1000 سی سی سے 1500 سی سی تک کی کاروں کے لیے انشورنس پریمیم 3,416 روپے ہوگا اسی کے ساتھ ہی انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کا استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی پریشانی ہونے والی ہے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک نے کہا کہ اب آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم کے لیے اسشور چارج لگے گا یہ چارج 15 جون سے لگیں گے بدلاف کے بعد ہر مہینے کے شروعاتی 3 ٹرانزیکشن فری ہوں گے چوتھے ٹرانزیکشن سے ہر بار 20 روپے پلس جی ایسٹی کا بھوکتان کرنا ہوگا وہی پرائیوٹ سیکٹر کے ایکسز بینک نے سیمی اربن اور رولر علاقوں کے لیے ایزی سیونگز اور سیلری پروگرامز کے خاتو کے لیے دوسط منتلی بیلنس کی لیمٹ 15 ہزار روپے سے بڑھا کر 25 ہزار روپے کر دی ہے یعنی صاف ہے کہ اگلے مہینے سے اب جنتہ پر مہنگائی کا پوجھ بڑھنے والا ہے دیوی لائیف کی ریپورٹ